اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین اس نے قرآن مجید کی ابتداء میں اپنا تعارفتہ فرمایا کہ میں کون ہوں میں عالمین کا رب ہوں اب یوں تو قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ رب العزت کی مختلف صفاتی نام بیان ہوئے ہیں کہیں پر اس نے قرآن مجید میں فرمایا میں رزاق ہوں کہیں پر فرمایا میں رحیم ہوں کہیں پر وہ اپنے آپ کو قادر فرماتا ہے کہیں پر اپنے آپ کو وہ حفیظ فرماتا ہے اس نے قرآن مجید کی بے پناہ مقامات پر اپنی مختلف صفات اور صفاتی ناموں کے ذریعے اپنا تعارف کروایا مگر ایک ایسا تعارف جو قرآن مجید کی ابتداء میں اس نے عطا فرمایا اور جس سے اپنی ذات کو متعارف کروایا اس تعارف کے لیے جس اپنے صفاتی نام کا انتخاب کیا وہ صفاتی نام اور وہ صفت اس کی رب ہے فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین اس نے فرمایا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں تمام عوالم کا رب ہوں تمام عالموں کا رب ہوں اور حاضرین اگرامی صرف اسی مقام پر اس نے اپنی صفت ربوبیت کا اظہار نہیں فرمایا یا صرف اسی مقام پر اس نے اپنے آپ کو رب نہیں کہا بلکہ اگر قرآن مجید کا متعلق کیا جائے تو قرآن مجید میں کم و بیش نو سو اڑ سرت مرتبہ اس نے اپنی شان ربوبیت کا رب کہہ کر اظہار فرمایا یعنی جو اس کی صفت ربوبیت ہے جس کے لیے اس نے اپنے لیے اسم رب استعمال فرمایا وہ اس نے نو سو اٹھ سٹھ مرقامات پر اس نے اپنا تعارف فرمایا اور اپنی شان کے ساتھ رب استعمال فرمایا تو بات سمجھ کے آئی یوں تو اس کی ہر صفت خاص ہے یوں تو اس کی ہر صفت اس کی شان کے لائق ہے مگر اس صفت ربوبیت میں کچھ تو خاص ہے کہ اس نے ہر صفت سے زیادہ اپنے رب ہونے کو چاہا ہے ہر شان سے زیادہ اپنی شان ربوبیت کا اظہار فرمایا ہے ہر بات سے زیادہ اس نے اپنے رب ہونے کی بات بتائی ہے علمی شہرتی آفتہ شخصیت ڈاکٹر حسین مہی الدین قادری کے علمی وافکری خطابات ریپورٹس اور ڈاکومنٹری سے مستفید ہونے کے لیے ابھی اوفیشل یوٹیوب چینل ڈاکٹر حسین قادری سبسکرائب کریں اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل کا بٹن دبائیں